اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج دو فروری دو ہزار اکیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے کھتے کے حوالے سے کچھ اہم ترین خبریں رکھنی ہیں سب سے پہلی خبر جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے کہ ایک اہم اسلامی ملک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے ہیں جیسے ہی تعلقات بحال ہوئے ہیں حزباللہ کی جانب سے ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے اوپر اور انہوں نے اسرائیلی ڈراؤن بھی مار گرایا ہے کچھ افغانستان کے مطالق بات کریں گے برما کے مطالق بات کریں گے اور اوہرال ہم کھتے کو ڈسکس کریں گے کہ بظاہر ایک ہفتے کے اندر چاند دنوں کے اندر کھتے میں کتنی بڑی تبدیلیاں رونماغ بھی ہیں اگر آپ چاند دن واپس جائیں تو آپ کا حالات مختلف لگیں گے اگر آپ صرف دو دن پہلے کی صورتحال دیکھیں اور آج دو فروری کی صورتحال دیکھئے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جناب تائیوان اور امریکہ ایک ہو چکے ہیں اور وہ چین کے خلاف میدانیں جنگ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اعلانیں جنگ کر چکے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تائیوان کی اوپر امریکی تیارے بھی فلائی کر رہے ہیں اور چینی تیارے بھی اڑ رہے ہیں اور چین یہ دھمکی دے چکا ہے کہ تائیوان کی آزادی کا مطلب جنگ ہے پھر ہم برما کو دیکھیں جہاں پہ مارشلہ لگ چکا ہے جہاں کی جو سیول کی عادت ہے وہ جیلوں میں ڈالی جا چکی ہے اور وہاں پہ حکومت گر چکی ہے وہ حکومت جو ابھی چند ماہ پہلے منتخب ہوئی تھی وہ اس وقت جیلوں کے اندر ہے اور جمہوری کی عادت نے سیول کی عادت نے آرمی کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس مارشلہ کو تسلیم نہیں کرتے پھر ایک اہم اسلامی ملک جس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے ہیں یورپی مسلم اکسریتی ملک کوسو یا کوسو کوسو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ کوسو بھی کہتے ہیں تو کوسو نے تعلقات بحال کر لیے ہیں اسرائیل کے ساتھ اب کوسو ایک چھوٹا سا ملک ہے مسلم آبادی والا جس کے آبادی تقریباً اٹھارہ سے بیس لاکھ ہوگی اس نے اسرائیل کے ساتھ آج تعلقات بحال کر لیے ہیں اور اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کر لیا ہے اب یہ ملک تو چھوٹا سا ہے لیکن اس نے کام بڑا کیا ہے ابھی تک جتنے بھی مسلم ممالک نے تعلقات بحال کیا تھا اسرائیل کے ساتھ انہوں نے خل مخلہ یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ان کا سفارت خانہ یوروشلم میں ہوگا اب کوسو یہ کہتا ہے کہ ہم صرف تعلقات بحال نہیں کریں گے ہم جو ہمارا سفارت خانہ ہوگا وہ یوروشلم کے اندر کھولیں گے جہاں پہ مسجد اقصہ ہے جہاں پہ بیت المقدس ہے وہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول جو مسلمانوں کے لیے ایک مقدس سرزمین ہے دو ہزار اٹھارہ کے اندر وہاں پہ امریکہ نے اپنی امبیسی کھولی تھی اپنا سفارت خانہ کھولا تھا لیکن باقی کسی ملک نے نہیں کھولا تھا اب کوسو نے یہ روایت ڈال دی ہے انہوں نے یہ نئی لائن ڈرو کر دی ہے کہ ہم یوروشلم کو بھی کیپٹل مانتے ہیں اور ہم تل حبیب کے اندر اپنا سفارت خانہ نہیں کھولیں گے بلکہ یوروشلم کے اندر کھولیں گے بدلے میں ان کے سریبیا کے ساتھ تعلقات بحال کرائے جائیں گے کیونکہ دو ہزار آٹھ میں انہوں نے سریبیا سے ہی جنگ لڑکے سریبیا کے خلافی بغاوت کر کے آزادی حاصل کی تھی اب انہیں جو لالچ دی گئی ہے کہ ہم آپ کے تعلقات سریبیا کے ساتھ اچھے کر دیں گے کروا دیں گے آپ کی میشت بحال ہو جائے گی اور آپ یہ 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 کریں آج ایک ورچول تقریب ہوئی جس کے اندر یہ تیہ پایا کہ آج سے کوسو یا کوسو اپنا سفارت خانہ یوروشلم میں کھولے گا اب یہ تو ایک طرف کی صورتحال ہے ہزباللہ ہزباللہ جو کسی سے نہیں ڈرتے ایرانی حمایت یافتہ ایک تنظیم ہے جو کہ اس وقت لبنان کے اندر ایکٹیو ہیں لبنان جہاں پہ اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے جہاں پہ اسد حریری کو سہد الحریری کو فارغ کر دیا گیا ہے جہاں بیروت میں آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا تھا اور پورا شہر لرز اٹھا تھا وہ لبنان وہاں سے اسرائیل پر حملے کیے جا رہے ہیں اب ہزباللہ نے جو ان کا ٹی وی ہے المنار ٹی وی المنار ٹی وی پر آ کر اعلان کیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کا ایک ڈراؤن مار گرایا ہے لیکن اسرائیل نے جو اپنے ٹی وی پر اعلان کیا ہے انہوں نے یہ چیز نہیں مانی اب اسرائیل نے یہ چیز نہیں مانی کہ ہاں ہمارا تیارہ ہزباللہ نے مار گرایا ہے کہتے ہیں نہیں ہمارا تیارہ گرا ہے ہمارا تیارہ خود ہی گرا ہے اور خود ہی وہ تباہ ہو گیا ہے ہمارا ڈراؤن خود ہی گیرہ ہے ہاں گیرہ ضرور ہے گیرہ ضرور ہے لبنان کی سرحد پر لبنان کے جانب لیکن وہ خود ہی کوئی تقنیقی خرابی ہوئی ہے گیرہ ہے اور تباہ ہو گیا ہے لیکن حضب اللہ نے نہیں گرائیا جبکہ حضب اللہ نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا ہے کہ ہم یہ تو اعلان جنگ ہے یہ تو آغاز ہے ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم اسرائیل کا قرآن عرض سے صفایہ نہیں کر دیتے جب تک اسرائیل کا صفایہ نہیں ہو جاتا قرآن عرض سے ہم نہیں رکنے والے پھر یہی دعویٰ یمن کر چکا ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑنے والے ہو سکتا ہے ہم سعودی عرب یا کسی اور کو بخش دیں معافی دے دیں لیکن اسرائیل نہیں بچے گا پھر یہی دعویٰ ایران کرتا ہے کہ ہماری طرف اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھی آج سے چند دن پہلے آپ کو بتا ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف نے اور ڈیفینس منسٹر نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ایران کو تو نہیں چھوڑنے والے ہم ایران پر حملہ کرنے والے ہیں ایران پر حملے کی تیاری کریں تو اس کے بعد ایران نے کہا تھا ہم وائپ آؤٹ کر دیں گے ہم صفایہ کر دیں گے قرآن عرض پر لوگ سوچیں گے یہاں پہ اسرائیل ہوا کرتا تھا یہ نقشہ اسرائیل کا ہوا کرتا تھا یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ آکے یہودیوں نے قبضہ کیا تھا لوگ ڈسکس کیا کریں گے اس طرح تمہیں صفایہ ہستے سے مٹا دیا جائے گا تو حزباللہ جو کہ ایک ایرانی آپ کہہ سکتے ہیں ہمایت یافتہ جماعت ہے انہیں اسرائیل پر حملہ کیا ہے کھٹا تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اور جتنے آپ آپ گھنٹے گزرتے جا رہے ہیں دن گزرتے جا رہے ہیں ہم ایک بڑی جنگ کے دہانے پہ جا رہے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان سے امریکی آرمی نہیں نکل رہی اور ایک ریپورٹ کے مطابق اب طالبان نے بھی کاروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے تو آپ کو ہیرانگی ہوگی کہ چند دن پہلے چند دن پہلے تک کیا ڈسکس ہو رہا تھا کہ ابھی دوہزار فوجی نکلیں گے مئی تک سارے نکل جائیں گے اور جو ایگریمنٹ ہوا ہے طالبان کا اور امریکہ کا وہ پائے تکمیر کو پہنچے گا اور اس خطے میں امن آنے جا رہا ہے اور آج یہ باتشیت چال رہی ہے اور نیٹو بھی اعلان کر چکا ہے کہ جناب امریکہ نہیں نکل رہا نیٹو نہیں نکل رہے مئی کی بعد کی جو صورتحال ہے اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں امریکی واشڈاغ امریکی ایک سروے کا آدارہ ہے ایک میگزین ہے امریکی واشڈاغ وہ یہ کہتی ہے کابل کے اندر طالبان نے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے پھر اگر انڈیا اور چائنا پاکستان انڈیا افغانستان ایران سعودی عرب سعودی عرب پہ پتہ ہے آپ کو ہر روز حملے ہوتے ہیں ریاض پر حملے ہوتے ہیں تو یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو یہی لگتا ہے کہ جو بائیڈن کا آنا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے جو بائیڈن کا آنا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے آپ کو ٹرامپ اس وقت پاگل لگتا تھا آپ کو لگتا تھا کہ ٹرامپ پاگل ہے لیکن ٹرامپ جنگیں ختم کر رہا تھا اور جو بائیڈن کے آتے ہی جنگیں شروع ہو رہی ہیں اور اشتیال انگیزی میں اضافہ ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ ملکوں کی حکومتیں بدلی جا رہی ہیں اور اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر خان کا تختہ الٹا جائے اور خان کو گھر بھیجا جائے اور پاکستان کے اندر افراد تفری شروع کروائی جائے لہذا یہ جو وقت ہے یہ بہت ہی سینسٹیو ہے بہت ہی یہ حساس ہے اس کے اندر تمام جتنے بھی اسلامی ملک ہیں انہوں نے اتیاز سے کام لینا ہوگا لیکن آخر میں ایک چیز میں بتا دوں اگر اسرائیل نے کچھ بھی کیا چھوٹا موٹا پنگا بھی لیا تو نہ اسے پاکستان چھوڑے گا پاکستان کے سپاس بھی ایسے مزائل ہیں جو آٹھ سے نو منٹ میں اسرائیل کو تباہ کر سکتے ہیں نہ ایران چھوڑے گا نہ ہزباللہ چھوڑے گا نہ لبنان اور نہ شامی اور شام کے اندر آئے روز اسرائیل حملہ کرتا ہے مسلمانوں کی گہرت اس حوالے سے بھی جاگنی چاہیے جہاں تیزی کے ساتھ تسلیم کر رہے ہیں اسرائیل کو وہیں ان کو کہنا چاہیے کہ شامیوں پر حملے کرنا بند کریں آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات